جب لاہور ہائی کورٹ کے وکیلوں کے گٹنے چھے ورش پہلے عدالت کے آس پاس کی کینٹینوں میں شیزان کولڈرنگ کمپنی کا بائیکارٹ کیا تو بڑا آشریہ ہوا کہ جن وکیلوں کی روزی روٹی ہی قانون سے جڑی ہے وہ ایسی بجگانہ حرکت کیسے کر سکتے ہیں مانا شیزان کمپنی کا مالک احمدی کمینٹی سے ہے پر کاروبار کرنا تو ہر ناغرک کا حق ہے کاروبار پہ کیسے کوئی روک لگا سکتا ہے اور وہ بھی وکیل برادری کی اور سے جب لاہور کی سب سے بڑی آئی ٹی مارکیٹ حفیس سینٹر کے گیٹ پہ کئی دن نوٹس لگا رہا کہ ہم احمدیوں سے بے آپار نہیں کرتے احمدی لوگ اس مارکیٹ میں داخل نہ ہوں تو میں نے دل کو تسلی دی کہ مارکیٹ والے تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں انہیں اس سے کیا کہ کس کا دھرم نظریہ کیا ہے ضرور یہ کسی شرارتی مولوی کی حرکت ہے تب ہی تو کچھ دن بعد پولیس نے خود یہ نوٹس اتروا دیا جب پچھلے ہفتے پر دھانمندری امران خان نے پرنسٹن یونیورسٹی کے نوجوان پروفیسر آتف میاں کو پہلے تو آرثک معاملوں میں صلاح دینے والی کاؤنسل میں رکھا اور پھر سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے اس لیے نکال دیا کیونکہ آتف میاں کا تعلق احمدی سمودائے سے ہے تو مجھے آتف میاں کی وجہے امران خان پر زیادہ غصہ آیا کہ جب انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ پاکستان میں آج کل برداشت کی ساماجی خد کیا ہے تو پھر خامہ خان آتف میاں کو لینے اور یوں نکالنے کی کیا ضرورت تھی پاکستان میں پچھلے کئی ورشوں سے چھ ستمبر کو رکھ شاہ دویس منایا جاتا ہے پاکستانی اتحاس میں بتایا جاتا ہے کہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستانی سینہ نے جان پر کھیل کے بھارتی حملہ پسپا کر دیا اس یود میں کئی وار ہیروز بھی ہیں چھ ستمبر کو سب پاکستانی اخبارات سپیشل سپلیمنٹس بھی نکالتے ہیں جن میں بی سیوں اشتہارات چھپتے ہیں اس بار ایسا ہوا کہ احمدی سمودائے کی طرف سے اردو کے ایک بڑے جانے مانے پرانے اخبار نوائے وقت میں پینسٹھ کے یود سے اب تک وطن پہ جان قربان کرنے والے چودہ احمدی فوجی افسروں کی تصویروں والا وگیا پنچھا بھا گیا ان میں سے کئی افسر ایسے بھی تھے جن کی تصویریں ایک زمانے تک اسکولی کتابوں میں ہیروز کے طور پر شامل تھیں بس پھر کیا تھا نوائے وقت کو اتنی گالیاں پڑی کہ اسے مافی چھاپنا پڑی کہ ہم نے غلطی سے یہ اشتہار چھاپ دیا اللہ مسلمانوں کا دل دکھانے پر ہمیں ماف کرے میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ اس اشتہار میں دیش پہ جان دینے والے جن جن پاکستانی سینکوں کی تصویریں ہیں ان کو اب کیا لکھوں یہ کہ یہ وہ سپاہی ہیں جو وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سورگباش ہو گئے یا پھر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے نرگباش ہو گئے میں کن لوگوں میں رہنا چاہتا تھا یہ کن لوگوں میں رہنا پڑ رہا ہے میں کن لوگوں میں رہا ہے